آج ایک ایسی قرآنی آیت کا وصیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں تمام لا علاج بیماریاں بھی شفاہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں آپ کے گھر میں ہر طرح کی مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے نخوستوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی پہلی پہلی سورت سورہ فاتحہ کا وصیفہ ہے سورہ فاتحہ جسے سورہ شفاہ بھی کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ جسے سورہ الحمد بھی کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا سورہ فاتحہ کی مکمل سات آیات ہیں جن میں سے پہلی تین آیات میں بندہ اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہے اور آخری تین آیات میں اللہ سے دعا کرتا ہے اور یہ آیت جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ درمیانی آیت ہے اس کے آدھے حصے میں اللہ کی عبادت ہے اور آدھے حصے میں اللہ سے دعا ہے اللہ والو آج اسی آیت مبارکہ کا وصیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں جس میں اللہ کی عبادت کے ساتھ بندہ رب سے دعا بھی کرتا ہے اس آیت مبارکہ کی فضیلت و برکت بتانا شروع کرو تو صرف اتنا کہوں گا کہ آج جو کوئی نحوستوں کا شکار ہے آج جو کوئی بیماریوں کا شکار ہے آج جو کوئی پریشانیوں کا شکار ہے صرف اس ایک قرآنی آیت کو پڑھ کر بتائے گے طریقے سے عمل کریں اس عمل کے لئے آپ کو صرف پانی کا اگلاس چاہیے اگر تو آپ بیمار ہیں بیماری کے لئے یہ وصیفہ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پانی کے گلاس پر دم کر کے یہ وصیفہ پڑھیں رسط کی تنگی کے لئے دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لئے آپ اس قرآنی آیت کو بتائی کے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اللہ والو قرآن سے پہلے تین قرآنی آسمانی کتاب زمین پر آئیں اللہ نے تمام کے تمام کتابوں کو قرآن مجید میں شامل کر دیا اور قرآن مجید کا نچوڑ سرہ فاتحہ ہے اور اس سرہ فاتحہ کا نچوڑ یہ آیت مبارکہ ہے اللہ والو اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا جو کوئی کام شروع کرنا ہے جو بندہ ایا کا نعبود و ایا کا نستائین پڑھ کر کوئی بھی کام شروع کرتا ہے اللہ اس کے راستے سے تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے اگر آپ پریشان ہے کہ آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے دن رات محنت کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی تو اس ایک قرآنی آیت کو پڑھ کر دیکھیں جو لوگ بے چین رہتے ہیں بے سکون رہتے ہیں کام میں دل نہیں لگتا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں آپ بیٹی کا رشتہ کرنے جاتے ہیں آپ وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں رشتہ کریں یا نہ کریں اس کشم کشمے بہت وقت گزر جاتا ہے اللہ والو اگر آپ سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا آپ سے فیصلہ کرنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے آپ کو اپنی اچھائی برائی کے بارے میں قدم اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی تو آج اس آیت مبارکہ کو پڑھیں یقین کیجئے گا کہ پھر جو موجزہ ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے گا آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا اللہ والو ایا کا نعبود وعیا کا نستائین کا مطلب ہے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے واضح فرما دیا کہ جو بندہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ شرک کرتا ہے وہ اللہ کو نراز کرتا ہے کیونکہ وہ بندہ جو خود رب کا محتاج ہے تو اس کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلائے اس لیے آج ہماری ازمائشوں کی آج ہم پر پریشانیوں کی مسئبتوں کی رکاوٹوں کی سب سے بڑی وجہ صرف و صرف اللہ کی نراز کی ہے اور اللہ کی نراز کی کس وجہ سے ہے اللہ کی نراز کی اس وجہ سے ہے کیونکہ آج ہم پر کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے ہم سب سے پہلے اپنے رشتے دار دوست بہن بائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں جب کہیں سے کوئی مدد نہیں آتی پھر جالی پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں جب ان سے بھی کچھ نہیں ہوتا پھر تھک ہار کر دردر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد مسلے پر بیٹھ کر اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں اتنے میں اللہ نراز ہو جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے جب ہر شہ پہ قادر میں ہوں جب راسی کا رب ہے خالی کا رب ہے مالی کا رب ہے ان اللہ علا کل لشین قدیر رب ہے پھر کیوں دردر کی ٹھوکریں کھاتے ہو پھر کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو خدارہ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ایک قرآنی آیت کو صرف اکتالیس بار پڑھنا ہے فورٹی ون ٹائمز پڑھنا ہے اور پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے اس کے بے شمار فائدیں ہیں اگر آپ کے اولاد نافرمان ہیں اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی بگڑی ہوئی زدی اولاد کو یہ دم کیا پانی پیلانے کی دیر ہے اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی شوخر آپ کے حقوق ادا نہیں کرتا آپ کی عزت نہیں کرتا آپ کو مارتا ہے پیٹتا ہے آپ کو گھر سے نکال چکا ہے حتیٰ کہ اگر طلاق کی نوبت پیان پہنچی ہے تو ایک گلاس پانی پر صرف اکتالیس بار ایا کنا عبودو و ایا کنا ستائین پڑھتے ساتھ ہی یہ دم کیا پانی کسی بھی طریقے شوخر کو پلا دیں یقین کیجئے گا کہ شوخر خود آ کر گرگ سے لے کر جائے گا شوخر وہ جو آپ کو مو نہیں لگاتا تھا آپ کے قدموں میں بیٹھے گا آپ کسی کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں آپ کسی کو اپنے کابو میں کرنا چاہتے ہیں آپ کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں تو اس آیت مبارکہ کو پانی کے گلاس پر پڑھیں اور دم کیا پانی اس بندے کو پلا دیں یقین کیجئے گا کہ آج تک آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں جو آپ کے خلاف جاتے ہیں ان کے مو پر تالہ لگ جائے گا کامیابی کا ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو آج تک نہ تو آپ کو کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا لیکن اس عمل کو کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ کا دوست ہو جاتا ہے خدارہ اس عمل کو کرنے کی اجازت سب کو عام ہے صرف آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے صدقہ اجاریہ کی نیت سے تین افراد کو شیئر کرنا ہے اگر آپ کے یہ ویڈیو شیئر کرنے سے کسی ضرورت منطق چلی جاتی ہے اور وہ اس وصیفے پر عمل کر لیتا ہے تو اللہ آپ کو بھی جزائی خیر عطا فرمائے گا آپ کی بھی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں یہ بہت اسمود عمل ہے میں نے کم از کم دو سے تین سو لوگوں کو پہلے یہ وصیفہ بتایا جب لوگوں نے اپنے فائدے بتائے لوگوں نے اس عمل کے موجزات بتائے تو پھر میں نے اس عمل کو خود پڑا اور جب میں نے خود پڑا تو میں حیران ہو گیا کہ یہ وصیفہ واقعی اتنا کارامت ہے لوگ بڑے بڑے وظیفے بتائیں گے تصویحات بتائیں گے عمال بتائیں گے لیکن یہ وہ قرآنی عمال ہیں جو بہت اسمودہ ہیں جن کی تاثیر و طاقت آج بھی موجود ہے جن کو پڑھنے سے آج تک کوئی مایوس اور محروم نہیں رہتا آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں آپ پاکستان سے ہیں سعود عربیہ سے ہیں بنگلہ دیجھ سے ہیں نیپال سے ہیں مسکت اومان جپان دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے جب بھی آپ پر کوئی مشکل وقت آئے آپ رزق کی تنگی کے لیے بیماری کے لیے کسی کو قابو میں کرنے کے لیے دشمن کے موپر تالہ لگانے کے لیے نافرمان اولاد کے لیے نافرمان شوہر کے لیے گرم سکون و برکت کے لیے کاروبار میں ترقی اروج کامیابی کے لیے دنیا کے ہر مقصد کے لیے اس ایک قرآنی آیت کو پانی کے گلاس پر پڑھیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں ایسے بہت سے وظائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ اس عمل کو صبح و فجر کے وقت بھی کر سکتے ہیں زخر کے بعد بھی کر سکتے ہیں اثر کے بعد بھی کر سکتے ہیں مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ پورا دن آپ کے پاس مجود ہے کوئی مقررہ وقت نہیں آپ نے خود وقت مقرر کرنا ہے کہ کس وقت آپ کے پاس تنہائی میں بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے یعنی آپ کس وقت یہ وصیفہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو اپنی مرضی کے وقت کے مطابق باوض و مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وصیفہ مکمل ہوئی نہیں سکتا اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی استماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ دس بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال نکھیں لوگ روزانہ کی بنیاد پر درود پاک کی محفل میں شامل ہوتے ہیں پتہ نہیں کون اللہ کا نیک ولی کون نیک بندہ جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حجات کو پورا فرمائے آپ نے تین بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کو شروع کرنا ہے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت تین بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے ہر انسان کا مقصد الگ ہے ہر انسان کی حاجت الگ ہے جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے جیسا چاہیے رب کریم سے مانگے اگر کوئی بے اولاد ہے اولاد کے لیے پڑھ لے بے روزکار ہے روزکار کے لیے پڑھ لے نوکری کے لیے پڑھ لے شادی کے لیے پڑھ لے بیماری کے لیے پڑھ لے نافرمان اولاد زدی شوہر کے لیے پڑھ لے یعنی کہ جس کا جو بھی مقصد ہے جس کا جو بھی مسئلہ ہے آپ اس عمل کو آسانی سے کر سکتے ہیں اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وصیفے کا آغاز کریں اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اپنے مقصد کو دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے ہوئے ایا کا نعبود و ایا کا نستائین کو پڑھنا شروع کرنا ہے آپ کی آسانی کے لئے اس آیت مبارکہ کو آپ کے سکرین پر دکھا رہا ہوں اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کو تاہی کی کوئی گنجائش نہیں ایا کا نعبود و ایا کا نستائین آپ نے اس طریقے سے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لئے مانگتے جائیں اگر تو شکر آپ سے دور ہے اولاد بگڑی ہے زدی ہے اولاد کی تصویر پر پڑھ کر پھوک مار دیں آپ نے اس آیت مبارکہ کو اکتالیس بار پڑھنا ہے اور اس دوران تین باتوں کا خیال رکھنا ہے اس دوران ایک تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی نہ کوئی آپ سے بات کرے گا دوسرا آپ نے اس دوران دل ہی دل میں جو بھی آپ کا مقصد ہے اس مقصد کو رکھنا ہے اور تیسرا اس آیت کو اکتالیس مرتبہ پڑھتے دوران آپ نے دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے ایا کا نعبدو و ایا کا نستائین ایک بار ہو گیا دائیں کندے پر نظر مارے ایا کا نعبدو و ایا کا نستائین دو بار ہو گیا بائیں کندے پر نظر مارے اس طرح اس طریقے سے آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے جب جب آپ کی زبان سے یہ آیت مبارکہ نکل رہی ہو آپ اپنے دل کی پکار سے اللہ کریم سے اپنے مقصد کے لیے مانگتے جائیں جب انسان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے کوئی اسمائش آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے کوئی بیماری آتی ہے تو اس آیت مبارکہ کو پڑھنے سے اللہ ان پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے ان مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے ان بیماریوں کو شفاہ میں بدل دیتا ہے اب اکتالیس بار اس آیت مبارکہ کو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارنے کا فائدہ یہ ہے کہ دونوں کندوں پر فرشتے موجود لوگ آپ کو وصیفہ بتا کر نکل جاتے ہیں میں بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اول آخر تین بار درود پاک پڑھو اکتالیس بار یہ آیت مبارکہ پڑھو پانی کے گلاس پر دم کرو وظیفہ مکمل لیکن یار وظیفہ پڑھنا کیسے ہے پانی کے گلاس کا کیا کرنا ہے اس کی تاثیر و طاقت ہمیں کیسے مل سکتی ہے یہ کوئی نہیں بتاتا اس لیے آپ کو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا پڑے گا اگر آپ واقعی اکتالیس بار اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اپنی تقدیر کے بند تعلق کھلوانا چاہتے ہیں اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اپنی من چاہی مرادیں اپنی من چاہی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں تو اس آیت مبارکہ کو اکتالیس مرتبہ پڑھ کر اللہ کریم سے مانگو جو بھی مانگوگے جیسا بھی مانگوگے اللہ ہر نیک جائز حاجت کو پورا کرے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایا کا نعبود و ایا کا نستائین اگر تو آپ بیمار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو بیمار کے قریب بیٹھ کر اکتالیس مرتبہ توجہ کے ساتھ ایا کا نعبود و ایا کا نستائین پڑھ کر بیمار پر پھوک ماریں بیمار کی پیشانی پر پھوک ماریں اور پانی کے گلاس پر دم کریں اور یہ دم کیا پانی آپ نے بیمار کو ایک دن میں تین مرتبہ پلانا ہے یعنی تھوڑا سا صبح پھر تھوڑا سا دوپہر کھو اور تھوڑا سا شام کھو اس طرح ایک گلاس پانی پر دم کر کہ یہ دم کیا پانی ایک دن میں تین بار پی کر ختم کرنا ہے اسی طرح یہ دم کیا پانی آپ بگڑی اولاد زدی شوہر کو بھی پلا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کوئی بے سکون رہتا ہے بے چین رہتا ہے کاروبار میں کام میں دل نہیں لگتا کام کرنے کا دل نہیں کرتا یہ دم کیا پانی پینے کی دیر ہے آپ کے اندر سے بے سکونی بے چینی لا پرواہی تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے اور آپ کا کام کرنے کو دل بھی کرے گا اور اللہ آپ کو کامیابی سے نوازے گا آپ جو رسک کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں روزکار کے لیے پریشان ہیں آپ نے اکتالیس مرتبہ ایا کا نعبودو و ایا کا نستائین پڑھ کر رب کریم سے اپنے رسک اور دولت کے حصول کے لیے دعا کرنی ہے یعنی دل ہی دل میں اللہ کریم سے رسک دولت مانگتے چلے جاؤ اور زبان پر ایا کا نعبودو و ایا کا نستائین پڑھتے جاؤ آپ نے اکتالیس مرتبہ یہ وصیفہ پڑھ کر آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور وصیفہ مکمل میں نے آپ کو ایک ایک چیز بتا دی کہ آپ نے کس مقصد کے لیے وصیفہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے جس نے ویڈیو مکمل دیکھی ہے اسے وظیفہ کی سمجھ بھی آئے گی اور اس کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی اس عمل کی اجازت ہر کسی قوام ہے لیکن آپ نے صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے تین افراد کو صدقہ اجاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے اگر آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے کسی ضرورت بن تک یہ ویڈیو چلی جاتی ہے اللہ آپ کی ہماری ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا اللہ والو آپ نے اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک کے ساتھ اکتالیس مرتبہ ایا کا نعبود و ایا کا نستائین اس قرآنی آیت کو پڑھ کر بتائے گے طریقے سے دم کر کے پینا ہے اب اس عمل کو کتنے دن تک جاری رکھنا ہے اللہ والو کا کہنا ہے کہ آپ نے اس عمل کو تب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی نہیں مل جاتی یعنی کہ آپ جس مقصد کے لئے اس قرآنی آیت کا وصیفہ پڑھ رہی ہیں آپ نے اس مقصد کی کامیابی تک یہ وصیفہ پڑھتے رہنا ہے چاہے ایک دن لگے دو دن لگے پانچ دن لگے سات دن لگے آپ نے اس قرآنی آیت کو اپنا مقصد پورا ہونے تک پڑھنا ہے اور جیسے ہی آپ کا مقصد پورا ہو جائے ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں کیونکہ جب بھی انسان پھستا ہے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے پھستا ہے اگر آپ بھی گناہوں کی پکڑ میں آ گئے تو آپ کچھ بھی کر لیں آپ کامیاب ہوئی نہیں سکتے ایک چیز اور دوسری چیز آپ نے اس عمل کو کرتے وقت اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے اور اللہ کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا یہ عمل کرتے دوران اللہ کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک پارگ الہی میں قبول و منظور فرمائے جو مانگا مقدر فرمائے جو نہیں مانگا بن مانگی عطا فرمائے میں ایک استعمائی دعا کرنے جا رہا ہوں جو لوگ سورہ فاتحہ کی استعمائی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا نام لکھ کر دعا میں شامل ہو سکتے ہیں اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے میں نے آج تیری تیرے حکم الہی پر اس وظیفے کو تیرے حوالے تیرے بندوں کے حوالے کیا آج اس قرآنی آیت کی وسیلہ جلیلہ سے میری اور دیکھنے اور سننے والوں کی اور اس وظیفے کو پڑھنے والوں کی تمام نیک جائز حاجدوں کو پورا فرما بے روزکاروں کو روزکار عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما کرزداروں کو کرز سے خلاصی عطا فرما مولا تو ہی خالق ہے مالک ہے رازق ہے تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے آج اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال فرما اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنا جو مانگا مقدر فرما جو نہیں مانگا بھی مانگی عطا فرما اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھے اللہ میری آپ کی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائیں آمین سم آمین